اچھا اب یہاں سے نیا باپ شروع ہو رہا ہے یہ باپ ختم ہو گیا باپ یہ اٹھائیس میں باپ ہے باپ نمبر اٹھائیس الوضوء بسور الحیرہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضوء کر سکتے یا نہیں کر سکتے حدیث نمبر نوود نائنٹی اخبرنا مالکن اخبرنا اسحاق ابن عبداللہ ابن عبی طلحة ان امراتہ حمیدت ابن عبید بن رفاہ اخبرتہ عن خالتها کبش ابن کعب بن مالکن وکانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة امرها فسکبت له وضوءا فجاءت هرت فشربت منه فأسغالها الیناء فشربت ثم فشربت قالت کبشة فرااني انظروا اليه فقالا اتعجبین یا ابنت اخی قالت قلت نعم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بن نجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحة نے کہ ان کی اہلیہ حمیدہ جو رفاع بن عبد کی بیٹی ہیں وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ان کو خبر دی وہ روایت کرتی ہیں اپنی خالہ کبشا بنت کعب سے اور یہ جو کبشا ہیں یہ حضرت ابو قطادہ کے بیٹے کی بیوی تھی تو حضرت ابو قطادہ نے ان کو حکم دیا وضو کے لیے پانی لانے کا یعنی حضرت قطادہ ان کے کون ہو گئے خسر ہو گئے حضرت کبشا کے خسر نے اپنی بہو سے پانی منگایا وضو کے لیے تو وہ فرماتی ہیں انہوں نے پانی لا کر دے دیا تو بلی آئی اور اس نے وہ جو وضو کے لیے پانی لایا تھا اس سے پانی پی لیا تو حضرت قطادہ نے اس کے لیے اور وضو کے پانی کا جو برطن تھا اس کو جھکا دیا تو اس نے اس سے پانی پی لیا قالت کبشا کبشا کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی ان کو غور سے یعنی یہ خسر جو بلی کو پانی پلا رہے تھے وضو کا تو میں ان کو تاجب سے غور سے دیکھ رہی تھی تو فقالہ انہوں نے کہا اے میرے بھائی کی بیٹی یعنی اپنے بہو کو بولے اے میری بہو کیا تم کو تاجب ہو رہا کہ میں وضو کا پانی جو ہے سو بلی کو پلا رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں تو حضرت قطادہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ یہ گھروں میں پھرنے والی ہے مستقل آتے جاتے انہا من الطوافین آلیکم یہ تمہارے اوپر مستقل آنے جانے والی گھر میں پھرنے پھرانے والی ہے تو جو جانور مستقل گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اب ان کے پینے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا بلو تو بہت مسائل ہو جاتے تو اس لئے اجازت دی ہے اب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر تبصرہ فرمانے قال محمد لا بأس بی این یتوضع بی فضل سعر الحرہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے سے لیکن اس کے علاوہ اگر پانی ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا زیادہ ہمارے پاس پسندیدہ ہے اور یہی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے اب جن لوگ کے پاس پانی نہیں ہے وہ مسائل ہے وہ لوگ ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ہے تو اس قسم کی چیزوں میں احتیاط کر لینا اچھا رہتا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خِیرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِ محمد وَعَلِي وَأَصْحَابِ عَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْلَانَمِينَ